سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراں مل سکیں اس ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں میں اس کے ساتھ اس کا چوتھا پایا لگاؤں گا موسیٰ بن نصیر نے کہا اس کے لئے ہیرے اور پتھر جو باقی پائیوں میں جڑے ہوئے ہیں نہیں مل سکیں گے چوتھا پایا سونے کا بنواؤں گا اور میں یہ میز امیر المومنین کو پیش کروں گا شہر کے کسی تجربہ کار سنار کو بلاو اور اسے کہو کہ دوسرے پائیوں کی شکل کا چوتھا پایا سونے کا تیار کر دے جو اس کے ساتھ لگ بھی زکے اور اتارا بھی جا سکے ایک وقائنگار ڈان پاسکل اس دور کی دستاویزات کے حوالے سے لکھتا ہے کہ مالِ غنیمت میں آئے ہوئے سونے کی کمی نہیں تھی وہاں سونا ہی سونا تھا مقامی سنار بھی موجود تھے سب سے زیادہ کاریگر سنار کو بلا کر میز کے دوسرے پائی دکھائے گئے چند دنوں میں چوتھا پایا تیار ہو کر میز کے ساتھ لگ گیا کچھ ہی دنوں بعد مجہدین کلشکر ارہون کی طرف کوچ کر رہا تھا اس لشکر کے دو قائد تھے موسیٰ بن نصیر اور تارک بن زیاد موسیٰ عمر کے آخری حصے میں اور تارک جوانی کے آخری حصے میں تھا لیکن جذبے ولولے اور عظم کی دیوانگی کے لحاظ سے دونوں جوان لگتے تھے وہ لشکر کے ساتھ جس راستے پر چلے جا رہے تھے وہ کوئی سہل راستہ نہیں تھا بلکہ وہ راستہ تھا ہی نہیں بڑی ہی دشوار گزار اور وسیع و عریض وادی تھی یہ اراغون کا صوبہ تھا جس کا مرکز شہر سارگاسہ تھا یہ شہر موسیٰ اور تارک کی منزل تھی مگر اس منزل تک پہنچنے کے لیے غیر معمولی حمت اور استقلال کی ضرورت تھی اس شہر کو جانے والا بقاعدہ راستہ بہت لمبا تھا یہ کم و بیش ایک مہینے کی مسافت تھی غصہ اپنے لشکر کو وادی میں سے گزار کر لے جا رہا تھا یہ علاقہ وادی الجارہ جیسا ہی دشوار گزار اور خطرناک تھا اس میں میدانی علاقے بھی تھے لیکن جنگل اور انچی ٹیکریاں زیادہ تھیں کھڑ اور نالے بشمار اور ندیاں بھی بہت تھیں بعض ندیاں زیادہ گہری تھیں لشکر کی رسط اور دیگر سمان بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاریوں کی بجائے خچروں پر جا رہا تھا کیونکہ اس علاقے سے گاڑیوں کا گزرنا نممکن تھا مشترکہ طور پر سارے لشکر کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے بڑے برتن ساتھ نہیں لیے گئے تھے ہر سوار کو تانبے کا ایک برتن دیا گیا تھا اس میں کھانا پکانا تھا اور اسی میں پانی پینا تھا ہر سوار کی پاس پانی کی ایک چھاگل تھی اور خوش کراشن سے بھرا ہوا ایک ایک تھیلہ تھا پیادے اتنا سامان نہیں اٹھا سکتے تھے ہر پیادے کی پاس اپنے ہتھیار کے سوا کچھ بھی نہ تھا سواروں کو کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے کھانے اور پانی میں سے پیادوں کو حصہ دیں اس لشکر کو بھی ویسی ہی رشواریاں پیش آئیں جو تارک کے لشکر کو الجارہ کی وادی میں پیش آئی تھی گہری ندیاں پار کرتے تین مجاہدین ڈوب کر لاپتہ ہو گئے جنگل میں جو پڑاؤ کیے گئے وہاں چند ایک مجاہدین کو سامپوں نے ڈس کر مار دیا بعض مجاہدین کمر تک دلدل میں دھنس گئے اور ان کی طرف رسے پھینک کر انہیں نکالا گیا سب سے زیادہ صبر آزمان اور جان لیوہ دشواری طوفان اور بادوبارہ نے پیدا کی جو ایک پوری رات اور پورا ایک دن جاری رہا درخت جڑوں سے اکھڑ رہے تھے بڑے موٹے ٹہن ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے چار پانچ گھوڑے ایک درخت کے تلے کھڑے تھے ان پر آسمانی بجلی گری اور یہ گھوڑے مر گئے آسمانی بجلی سارے لشکر کے لیے پورا دن اور پوری رات مسلسل خطرہ بنی رہی بار بار ایسی کڑک ہوتی تھی جیسے بم پھٹ رہے ہوں لشکر کی پاس خیمے نہیں تھے مجاہدین بجلی سے ڈرتے درختوں کے نیچے نہیں جاتے تھے انہیں معلوم تھا کہ مجلی درختوں پر گرا کرتی ہے وہ ٹیکریوں اور ٹیلوں کی اوٹ میں ہو گئے تھے لیکن بعد اوبارہ کے اس طفان کی کہر اور عطاب سے محفوظ رہنا ناممکن تھا خچر اور گھوڑے ٹھٹر رہے تھے انسانوں کی حالت تصور میں لائی جا سکتی ہے ندی نالوں میں سلاب آ گیا ٹیکریوں اور چٹانوں کے درمیان بھی بارش کے پانی نے سلابی قیفیت اختیار کر لی موسیٰ بن نصیر، تارک بن زیاد اور دوسرے تمام تالاروں کی بھی یہی حالت تھی لیکن وہ ادھر ادھر پناہیں تلاش نہیں کر رہے تھے بلکہ گھوڑوں پر سوار ہو کر الگ الگ ہو گئے تھے اور بکھرے ہوئے لشکر میں گھوم پھر رہے تھے وہ ٹولیوں میں بٹے ہوئے مجاہدین کی پاس جا کر رکھتے اور ان کے ساتھ ہنزی مزاک کی باتیں کرتے اس سے مجاہدین کے ٹھٹر ہوئے جسموں میں توانائی اور تپش پیدا ہوئی جا رہی تھی سمندر نہیں، سمندر تمہیں روک نہیں سکا موسیٰ بن نصیر بعد و بارہ کے کہر بڑے شور میں جگہ جگہ رکھ کر اور چلا چلا کر کہتا پھر رہا تھا اندلس کے دریا اور پہاڑ تمہیں نہیں روک سکے اندلس کی فوجوں کی دیواریں تمہیں نہیں روک سکیں تم نے یہاں کے چٹانوں جیسے کلے توڑے ہیں یہ طفان بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہر سلار مجاہدین کا حوصلہ بڑھا رہا تھا موسیٰ ہر کسی سے یہ ضرور کہتا تھا کہ مجھے دیکھو، میری عمر دیکھو اس عمر میں جسم بڑھاپے سے ہی کانپنے لگ جاتے ہیں لیکن میں اس یخ طفان میں بھی اپنے جسم کو نہیں کانپنے دے رہا یہ تو کہنے کی باتیں تھیں ہر کوئی ٹھٹر رہا تھا البتہ کسی نے حیمت و استقلال کا دامن نہیں چھوڑا انہوں نے تو جیسے اپنی روحانی قوت بیدار کر لی تھی طفانے بعدوبارہ بھی گزر گیا اور طفانی رات بھی گزر گئی صبح لشکر کی حالت اس بحری جہاز جیسی تھی جو طفان میں سمندری چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا ہو اور ٹکڑے سمندر میں بکھر گئے ہوں مجاہدین کوچ کے قابل نہیں رہے تھے کئی مجاہدین بیمار ہو گئے لشکر کو صرف ایک دن اور رات آرام دیا گیا اگلے دن لشکر کوچ کر گیا ان پیادہ مجاہدین کو جو بیمار ہو گئے تھے گھوڑوں پر سوار کرا دیا گیا کوچ فجر کی نماز کی بعد شروع ہوا تھا نماز اس حالت میں پڑی گئی تھی کہ زمین گیلی تھی اور درختوں کی پتوں سے شبدم ٹپک رہی تھی نماز کی بعد موسیٰ بن نصیر نے لشکر سے مختصر سے غطاب کیا جو تاریخ کا حصہ بن گیا ہے اللہ طفانوں سے انہیں ثابت و سالم نکالتا ہے جن پر مہربان اور راضی ہوتا ہے طفان نوح علیہ السلام سے اللہ نے صرف انہیں نکالا تھا جو نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے اور جو اپنے آمال سے اللہ کی خوشنودی چاہنے والے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ انام دیتا ہے انہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی تم کفر کی اس زمین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے ہو بے شک اس زمین کو تمہارے قدموں نے اور تمہارے سجدوں نے اور شہید ہونے والوں کے لہو نے پاک کر دیا ہے یہاں کی فضاؤں کو تمہاری ازانوں نے موتر کر دیا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ایمان والے اور ثابت قدم رہنے والے ہوئے تو دس ایک سو پر اور ایک سو ایک ہزار پر غالب آئیں گے اور یاد رکھو نہ تم بربر ہو نہ عرب ہو تم مسلمان ہو تم میں نہ کوئی کمتر ہے نہ برتر ہے برتر وہی ہے جس میں اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کرنے کا جذبہ ہے میرے رفیقو اللہ تمہارے ساتھ ہے یشکر نئے جوش اور نئے بلولے سے منزلیں تیہ کرتا اراغون کے مرکز شہر سارگاسہ پہنچ گیا ارد گرد کا علاقہ بہت خوبصورت تھا دفاع کے لحاظ سے شہر بہت مضبوط تھا موسیٰ نے شہر کو محاصرے میں لینے سے پہلے ایک سلار کو یہ کہہ کر آگے بھیجا کہ کلے والوں سے کہے کہ خون ریزی کے بغیر دروازے کھول دیا جائیں اگر مقابلہ کیا گیا اور ہم نے کلہ سر کر لیا تو کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا خود دروازے کھول دوگے تو ہر رعائت اور نرمی کی حقدار قرار پاؤ گے سلار نے آگے جا کر اعلان کیا اگر یہیں سے واپس چلے جاؤ گے تو ہم تمہارا تواقب نہیں کریں گے کلے کی دیوار کے اوپر سے جواب آیا اس کلے کو سر کرنے کی خواب اپنے ساتھ لے جاؤ ہم خون ریزی نہیں کرنا چاہتے سلار نے کہا ہم خون ریزی کرنا چاہتے ہیں اوپر سے جواب آیا وہ راڈرک مر گیا ہے جسے تم نے شکست دے لی تھی یہاں کوئی راڈرک نہیں اس کے ساتھ ہی دیوار پر کھڑے تمام آدمیوں نے بڑا بلند کہکہ لگایا واپس آجاؤ موسیٰ بن نصیر نے گرجدار آواز میں اپنے سلار کو واپس آنے کا حکم دیا شہر کو محاصرے میں لے لیا گیا شہر کی فوج نے باہر آ کر دلیرانہ حملے کیے اور اندلسی بڑی بجگری سے لڑے لیکن مسلمانوں کو پیچھے نہ ہٹا سکے شہر کی فوج کے ایک دو دستے آتے لڑتے اور دروازوں میں داخل ہو جاتے تھے تمام پر اندلس میں اندلسیوں کے لڑنے کا یہی طریقہ تھا سرگاسہ کی فوج نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا جس سے مسلمانوں کا خاصہ جانی نقصان ہوا آخر یہی طریقہ دفاع سرگاسہ کی فوج کو لے ڈوبا لیکن چند ایک مجہرین کو اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑی تاریخوں میں ان کی تعداد پچاس اور ساٹھ کے درمیان لکھی گئی ہے ایک پرتگالی تاریخ نویس نے ان کی تعداد ایک سو سے کچھ زیادہ لکھی ہے ان کی تعداد پچاس تھی یا ایک سو تھی انہوں نے جامبازی کا یہ مظاہرہ کیا کہ محاصرے کے آٹھوے یا نوے روز جب شہر کے دو دروازے کھلے اور اندر سے گھڑ سوار نکلنے لگے تو مسلمان تیر اندازوں نے ان پر تیر برسانے شروع کر دئیے اس وقت تک کا مبیش چار سو گھڑ سوار ایک دروازے سے باہر آ چکے تھے اور دوسرے دروازے میں سے تین سو کے لگ بک پیادے نکل آئے تھے ابھی ان کے پیچھے اور سوار اور پیادے آ رہے تھے یہ پہلا موقع تھا کہ تیر اندازوں کو آگے کیا گیا چیروں کی بچھاڑ نے سواروں اور پیادوں کو گرایا بھی اور بھاگنے پر مجبور بھی کر دیا واپس دروازوں کے اندر جانے والے دروازوں میں پھنس گئے انہوں نے اندر جا کر دروازے بند کر لینے تھے اس موقع پر پچاس یا ایک سو جانباز مجاہدین نے حیران کن کارنامہ کر دکھایا وہ ان سواروں اور پیادوں میں گھس گئے اور ان کے ساتھ ہی اندر چلے گئے مصب بن نصیر نے اپنے دو دستوں کو حلہ بولنے کا حکم دے دیا دروازوں کے اندر جانبازوں نے مارکہ لڑا اور دروازے بند نہ ہونے دئے وہ تمام کی تمام شہید ہو گئے اور مسلمانوں کا لشکر ان دروازوں پر حلہ بول کر اندر چلا گیا شہر کی فوج نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا لیکن مسلمان جس کہر اور غضب سے اندر گئے تھے اس کے سامنے شہر کی فوج ٹھہر نہ سکی بہت خون ریزی ہوئی اور شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا مصب بن نصیر نے شہر کی بچی ہوئی فوج کو اس کے افسروں سمیت قید کر کے اسے تمام حقوق اور مراعات سے محروم کر دیا شہریوں پر تاوان اور جزیہ آئیت کیا گیا موسیٰ نے نہائی تیری سے شہر کی انتظامیہ کے لئے حاکم اور عمال مقرر کیے جو سب کسب مسلمان تھے کیونکہ یہودی اور ایسائی کو حکومت میں شامل نہ کیا گیا شہر کا سب سے بڑا حاکم جو پورے صوبے کا حاکم تھا حسین بن عبداللہ کو مقرر کیا گیا اس کی حیثیت گورنر جیسی تھی حسین بن عبداللہ کا نام اس وجہ سے آج تک تاریخ میں زندہ ہے کہ اس نے سارگاسہ میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کرائی تھی مصب بن نصیر نے تارک بن زیاد کی جارہانہ کی عادت صلاحیتوں اور جذبے کو ریکھتے ہوئے اسے سپہ سلارے علا مقرر کر دیا اور سارگاسہ سے آگے بڑھے کتلونہ اور ویلنیشیا دو بڑے شہر فتح کیے دو صوبے گلیشیا اور ال تریاس رہ گئے تھے جاسوسوں نے بتایا کہ ان دونوں صوبوں کے ایسائی گورنر خودمختار بن بیٹے ہیں اور وہاں عملا حکومت پادریوں کی ہے جنہوں نے لوگوں پر مذہبی جنون تاریخ کر رکھا ہے یہ علاقی کوچ اور پیش قدمی کے لیے وادی الجارہ اور وادی اراغون جیسے دشوار گزار تھے دریابی چھوٹی بڑی ندیاں اور نالے بھی تھے گھریں جنگلات بھی تھے کٹے پھٹے بنجر میدان اور سنگلاخ وادیاں بھی تھیں موسم کا کچھ اعتبار نہیں تھا کہیں تیز و تند آنڈی مجاہدین کو آگے بڑھنے سے رکھتی تھی اور کبھی طفانے بعد و بارہ ان کے قدم اکھاڑنے اور حوصلے توڑنے کی کوشش کرتا تھا بپری ہوئی سلابی ندیوں نے نالوں نے اور دردل نے مسلمانوں کی پیش قدمی کو پسپائی میں بدلنے کو بہت جوش مارا لیکن اللہ اکبر کے نعرے راد کی چمک اور کڑک کا موں چڑھاتے آگے ہی آگے بڑھتے گئے وہ دشتو جبل کا سینہ چاہ کرتے گئے جہاں گئے وہاں غازیوں اور شہیدوں کے خون سے زمین لالازار ہوئی اسلام کی پرچم اڑاتے لہراتے رہے موسیٰ بن نصیر اور تارک بن زیاد کی قیادت میں مجاہدین کے لشکر کی یہ پیش قدمیہ ہی ایسی حیران کن ہیں یورپ کے متعصب تاریخ نویسوں نے بھی حیرت کے اظہار کے ساتھ مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے مشہور و معروف اور ساری دنیا میں مستند مانا جانے والا مورخ گبن لکھتا ہے کہ یہ مسلمان اپنی ہی قسم کے جذبے کے جنون میں مطلع تھی کہ انہیں نہ آفات و فلکی روک سکیں اور نہ ان کے آگے طاقتور فوج ہٹھہر سکیں اور وہ فرانس کی سہرد میں بھی داخل ہو گئے مجہدین نے گلیشیا التریاز کے صوبے بھی فتح کر لیے ان فتوحات کی تفصیلات ویسی ہی ہیں جیسی پہلی ہر فتح کی بیان ہو چکی ہیں عزیز بیٹے موسیٰ بن نصیر نے تارک بن زیاد سے کہا کہ انلس کا کوئی اور شہر کوئی اور کلا رہ گیا ہے جو ہم نے فتح نہ کیا ہو نہیں امیر محترم تارک نے کہا انلس کا کوئی ایسا شہر کوئی ایسا کلا نہیں رہ گیا جس پر سلطنت اسلامیہ کا پرچم نہ لہرہ رہا ہو اور خدا کی قسم ابن زیاد موسیٰ نے کہا تو میری تائید کرو گے کہ ہمیں فرانس کی سرحد میں داخل ہونا چاہیے سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی قابل احترام امیر تارک نے کہا ہمیں فرانس کی اگلی سرحد تک پہنچنا چاہیے نواب ذلقدر جنگ بہادر اپنی کتاب خلافت انلس میں مختلف مورخوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر نے فرانس کی سرحد کے قریب کچھ دن قیام کیا تاکہ لشکر ذرہ سستالے اور زخمی لڑنے کے قابل ہو جائیں اس دوران موسیٰ اور تارک نے پورے یورپ کو فتح کرنے کا پلان تیار کیا اور ایک صبح فرانس کی سرحد میں داخل ہو گئے خلافت انلس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں نے فرانس کے دو بڑے شہروں بارسلونہ اور ناربون بغیر مضاہمت فتح کر لئے تھے ناربون کے منتلک لکھا ہے کہ تلیتہ سے تین سو فرزخ ایک ہزار پچاس میل کی فاصلے پر تھا کہ دونوں شہر آج بھی موجود ہیں بیشتر مورخوں نے لکھا ہے کہ فرانسیسی فوج نے مسلمانوں کا بڑا ہی سخت مقابلہ کیا تھا اور یہ بھی کہ لڑنے کے جذبے اور صلاحیت کے لحاظ سے فرانس کی فوج انلس کی فوج سے بدرجہہ بہتر تھی اس سے آگے فرانس کا بہت ہی دشوار گزار سلسلہ ایکو پائرنس تھا جسے مسلمانوں نے جبدالبرتاد کا نام دیا تھا ان میں بعض پہاڑوں کی چھوٹیاں بہت بلند تھیں مورخ گوبن اپنی مشہور کتاب سلطنت روم کا اروج و روال میں لکھتا ہے موسیٰ بن نصیر نے پائرنس کی ایک چھوٹی پر کھڑے ہو کر فرانس کو اپنے قدموں میں دیکھا اور کہا تھا کہ وہ اپنی فوج میں مزید نفری شامل کر کے یورپ کو فتح کرتا ہوا کسٹنٹونیا تک پہنچے گا اور وہاں سے اپنے ملک شام میں ناخل ہوگا گوبن آگے چل کر لکھتا ہے اگر اس مسلمان جرنیل کو آگے بڑھنے کا موقع مل جاتا تو یورپ کے دینی مدرسوں اور دوسرے سکولوں میں انجیل کی وجہے قرآن پڑھایا جا رہا ہوتا اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سبق دیے جا رہے ہوتے اور آج روم میں یورپ کی بجائے شیخ الاسلام کے احکام نافذ ہوتے موسیٰ بن نصیر فرانس کے یہی تین چار شہر اور یہ سارا علاقہ فتح کر کے آگے کیوں نہ بڑھا اس سوال کا ایک جواب تو ایک روایت کی صورت میں تاریخ میں ملتا ہے جو متعدد مورخوں نے لکھا ہے روایت یہ ہے کہ موسیٰ اور تارک فرانس کا ایک اور شہر لیون فتح کر کے آگے بڑھے تو راستے میں انہیں قریم امارتوں کے کھندر نظر آئے دونوں لشکر سے ہٹ کر یہ کھندر دیکھنے چلے گئے ایک ستون کھڑا تھا اس پر یہ الفاظ کندہ تھے اے اولاد اسماعیل یہاں تک تم پہنچ گئے یہیں سے واقعہ چلے جاؤ اسی ستون کی دوسری طرف لکھا تھا اگر تم یہاں سے آگے بڑھے تو تم میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی یہ تمہاری جمعیت اور طاقت کو تباہ و برباد کر دے گی مورخ لکھتے ہیں کہ موسیٰ گہری سوچ میں گھم ہو گیا پھر اس نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا سب نے مشورہ دیا کہ واپسی ہی بہتر ہے ہم نے جو ملک فتح کر لیا ہے اسی کا نظم و نسک اور دیگر امور سنبھال لیں تو بہتر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اندلس بدنظمی کا شکار ہو جائے چنانچہ موسیٰ نے واپسی کا حکم دے دیا فرانس سے واپسی کی یا مزید آگے نہ بڑھنے کی ایک وجہ بالکل واضح ہے وہ یہ کہ موسیٰ بن نصیر فرانس کے ایک مقام لیگیو میں تھا اور تارک وہاں سے کچھ دور ایک مقام اسطورگاہ میں تھا ایک روز دمشق سے خلیفہ ولید بن عبد الملک کا خاص ایلچی موسیٰ بن نصیر کے پاس یہ حکم لے کر آیا کہ وہ اور تارک مزید پیش قدمی روک دیں اور فوراں دمشق پہنچیں اور مزید احکام کے لیے بارگاہ خلافت میں حاضری دیں کہ امیر المومنین کو معلوم نہیں کہ میں اور تارک یہاں سے چلے گئے تو فتح کیا ہوا ان لفظ ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے موسیٰ نے ابو نصر سے پوچھا امیر المومنین کو کیا معلوم ہے اور کیا معلوم نہیں ہے یہ میں نہیں جانتا ابو نصر نے کہا انہوں نے حکم دیا ہے کہ موسیٰ اور تارک فوراں دمشق پہنچیں بعض مورقوں نے لکھا ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے پہلے بھی موسیٰ کو دمشق بلایا تھا لیکن موسیٰ پیش قدمی اور فتوحات میں اس قدر مصروف تھا کہ وہ دمشق نہ گیا خلیفہ ولید کے ساتھ موسیٰ کے تولکات دوستانہ تھے اسے ایسا خطرہ نہیں تھا کہ خلیفہ ناراض ہوگا لیکن خلیفہ نے اپنا ایک ایلچی بھیج دیا اور بڑا سخت حکم بھیجا کہ فوراں دمشق پہنچو ابن نصر ابو نصر نے موسیٰ سے کہا اپنی خیریت چاہتے ہو تو فوراں میرے ساتھ دمشق کروانا ہو جاؤں موسیٰ نے اسی وقت ایک تیز رفتار قاسد تارک کی طرف بھیجا کہ فوراں اس کے پاس لیگو پہنچے کہ فوراں اس کے پاس لیگو پہنچے تارک تو جیسے اڑتا ہوا پہنچا ہو موسیٰ نے اسے بتایا کہ امیر المومنین کا بلاوہ آیا ہے اور کل فجر کی نواز کے بعد روانہ ہونا ہے امیر محترم تارک نے موسیٰ سے کہا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر المومنین کو ابن زیاد ابو نصر نے تارک کو ٹوکر کہا امیر المومنین کوئی جواز قبول نہیں کریں گے ان کے عطاب کو میں جانتا ہوں تارک بیٹا موسیٰ کے یہ الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں جو اس نے تارک سے کہے چلنا ہی پڑے گا واپس چلنے میں ہی ہماری بہتری ہے میں نے اپنی بہتری کی کبھی پرواہ نہیں کی تارک نے کہا میرے سامنے سلطنت اسلامیہ کی بہتری ہے تم نے میری حکم عدولی کی تھی تو میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا موسیٰ نے کہا امیر المومنین اپنے حکم کی قلافوردی معاف نہیں کریں گے جا تارک بیٹے جانے کی تیاری کر لے ہم واپس آئیں گے فرانس کے یہ بلندو بالا پہاڑ ہمارا انتظار کریں گے موسیٰ اور تارک دمشق کو روانگی کی تیاری کرنے لگیں انہیں ذرا سا بے شک نہ ہوا کہ وہ کبھی واپس نہ آنے کے لئے جا رہے ہیں اور دمشق کا قید خانہ موسیٰ بن نصیر کا اور ہمیشہ کی گمنامی تارک بن زیاد کی منتظر ہے تارک بن زیاد تو امیر المومنین کی حکم عدولی کے لئے بھی تیار ہو گیا تھا لیکن اس کے ساتھ اس کا امیر موسیٰ بن نصیر تھا تارک اس کے حکم کا پابان تھا تارک نے موسیٰ کی حکم عدولی کی تھی لیکن اس وقت وہ آزاد تھا اب اس پر اس کا امیر موجود تھا اور امیر نے کہہ دیا تھا کہ امیر المومنین کے بلاوک کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا پیغام دانے والے ابو نصر نے بھی تارک سے کہا تھا کہ امیر المومنین کے عطاب سے بچو اگر خلیفہ ولید کی حکم میں ذرا سی بھی لچک ہوتی تو موسیٰ اسے یقینا یہی جواب دیتا کہ وہ اس صورتحال میں کہ اندلس اس کے قبضے میں اور فرانس اس کے قدموں میں ہے ابھی دمشق نہیں آسکتا ورنہ مفتوحہ اندلس بھی ہاتھ سے نکل جائے گا مگر موسیٰ نے دمشق چلے جانا ہی بہتر سمجھا مشہور و معروف اور مستند یورپی مورخ گبن کی تحریر سے پتا چلتا ہے جس کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی منظم بھی تھی اور ہتیاروں کے لحاظ سے بہت طاقتور تھی گبن نے اس جنگ کی کوئی تفصیل نہیں لکھی اس نے اتنا ہی لکھا ہے کہ چارلس مارٹل نے مسلمانوں کو فرانس کے اکوستی علاقے میں شکست دی تو مسلمانوں کے سپاہ سالار نے یہی بہتر سمجھا کہ اپنی فتوحات کو اندلس تک محدود رکھے اور وہ پیچھے ہٹ گیا